بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے سید صدیق اللہ اور اپنی یوٹیوب چینل سٹونٹ مارٹ میں آپ سب کو خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پھر لے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی ایس ایس دوستو آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ سی ایس کیا ہے اور کیا آپ یہ ایکزیم پاس کر سکتے ہیں یقینا ہاں اس کے لیکن کن سبجیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور تمام معلومات جانئے اس انفارمیٹیو ویڈیو میں سی ایس ایس یعنی سینٹرل سفیلیر سرویسز کا مخفف ہے یہ ایک کمپیٹیٹو ایکزیم ہے جس کے ذریعے حکومت پاکستان پیڈرل فبلک سرویس کمیشن یعنی ایف پی ایس سی کے ادارے ذریعے نگرانی گریٹ سیونٹین میں آفیس اربرتی کرتے ہیں یہ ایکزیم سال میں ایک دفعہ منعقد کیا جاتا ہے اور نہاید ہی قابل اور مستقل مزاج میدواروں کی سیلیکشن کی جاتی ہے اور انہیں بیروکریسی میں شامل کیا جاتا ہے دوستو بیروکریسی حکومتی مشینری چلانے میں ریر کی ہٹی کی حیثیت رکھتی ہے ایف پی ایس سی یعنی پیڈرل پبلک سرویس کمیشن ہر سال ایکزیم کا اعلان بزیر اخبار کرتی ہے اور تقریباً اکتوبر کے مہینے میں اس کے فرم برے جاتے ہیں تقریباً تین ماہ بعد اس کے سلف امیدواروں کو بیجی جاتی ہے اور پھر یہ ایکزیم تقریباً فروری کے مہینے میں منعقد کیا جاتا ہے سی ایس ایس میں چار قسم کے امتحانات ہوتے ہیں نمبر ایک تحریری امتحان نمبر دو نفسیات امتحان نمبر تین طبع انتحان نمبر چار زبان امتحان ان سارے مراحل سے گزرنے والے کامیاب امیدواروں کو کوئی ایک گروپ مارک کے حساب سے دیا جاتا ہے اور یہ گروپ درجزیل ہے نمبر ایک درسٹرک منیجمنٹ گروپ نمبر دو فلیس سرویسز آف پاکستان نمبر تین کسٹم ان ایک سائز نمبر چار پوسٹل گروپ نمبر پانچ انکم ٹیکس گروپ نمبر چے ان فارمیشن گروپ نمبر سات فارن سرویسز آف پاکستان نمبر آٹ کامریز ان ٹریڈ نمبر نائن ملیٹری لینڈ ان کنٹونمنٹس نمبر ٹین آفیس منیجمنٹ گروپ نمبر الیون فاکستان آڈٹ ان اکاؤنٹس نمبر ٹویل ریلویز کمرشل ان ٹرانسپورٹیشن گروپ اہلیت اکیس سے تیس سال لیکن کچھ صورتوں میں رعایت ہے سرکاری ملازم اور معذور مدوار اس کے علاوہ تسلیم شدہ قبائلی لفجاد بلوچ قبائل ڈیئی ہان پشاور ڈیویجن دیرہ غازیہان اور رجل فور کے ڈیسٹرک وغیرہ پاکستان اور سات جمب کشمیر کے شہریت والیفات اہل ہے تعلیم کے اعتبار سے کم از کم گریجویٹ سیکنڈ کلاس یا اس کے مساوی اگزیم کے سبجیکٹس کو دو حصوں میں تخصیم کیا گیا ہے کمپلسری سبجیکٹس افشنل سبجیکٹس پاکستان افیر جنرل نالج کرن افیر ایویڈے سائنس افشنل بیچی ہوتے ہیں سبجیکٹس سو مارس کے ہوتے ہیں یعنی ٹوٹل مارس بارہ سو ہوتے ہیں اور ہر امیدوار کے لئے پچاس پیسٹ مارس حاصل کرنا ضروری ہے کمپلسری سبجیکٹس میں پاسنگ مارس چواریس ہے اور افشنل میں تین تیس پاسنگ مارس ہے کمپلسری میں جنرل نالج کرن افیر اور ایویڈے سائنس میں اگر کسی سبجیکٹس میں مارس چاریس سے کم ہو لیکن دوسرے سبجیکٹس میں زیادہ ہو اور اس کا اگریگیٹ ایک سو بیز بنتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو تو وہ بھی پاس تصور ہوگا افشنل سبجیکٹس میں کنڈیڈیٹ کے ہائی سکورنگ سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کی سیلیکشن میں ذہانت سے کام لیا جائے اور ایسے سبجیکٹس چوز کرے جو آپ کی طبیعت سے ملتے ہو آپ کو ان سبجیکٹس میں دلچسپی ہو آپ کی ان میں نالچ اچھی ہو انگریزی کے سبجیکٹس میں عموماً آپ سب کا تجربہ یا مشاہدہ ہوگا کہ میڈل سے لے کر کریجیویشن تک تیچر اکثر مارس دینے میں کنجوز ہوتے ہیں مارس کم ملتے ہیں انگریزی کے سبجیکٹس ویسے بھی ٹیکنیکل ہوتے ہیں ان کے اسے فریسے لکھنے کی کچھ اصول ہوتے ہیں اور مارس بھی اس کے حساب سے دیتے ہیں مثلا ہیڈن لگانا کنکلیوزن وغیرہ وغیرہ پڑا آئی وقت میں وقت میں سے کرے کتابوں کا کیڑا نہ بنے نوٹس بنائے اپنے لئے اور صبح و صویرے رات کے وقت سونے سے پہلے سٹڈی کرے نوٹس کو بار بار پڑی جائے جب پورے جب بور ہونے لگے تو سٹڈی چھوڑ چھوڑ دے ٹاک شوز وغیرہ دیکھے اور سنے اور باس انباعث میں حصہ لے تو آہ اور اب حالات سے اپ ڈیٹ رہے یعنی باہور رہے اسکالر بننے سے گریز کرے آپ کو کبھی بھی مایوس نہ ہونے دے پیپر میں ایم سی کوز وغیرہ میں جو سوال آسان لگے اس کا جواب سب سے پہلے لکھنا چاہیے اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا یاد رکھے کہ آپشنل سبجکس آپ کو ہائی مارس دلا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ایک آوش اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور لائک بھی کرے اور ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار بھی کرے